بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام بکل بکل پاکستان یگر نابد ہو یگر نسائین آج ہمیں پتا چل گیا کہ پاکستان کی ٹیم میں جو اس ٹیم خرابی ہے وہ خرابی کون سی ہے کس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کی جو ورلد کپ میں اتنی بری صورتحال ہے آخر وہ شخص کون ہے ہم کریڈیسائز کر رہے تھے آصف علی کو ہم کریڈیسائز کر رہے تھے شوئیولک کو ہم کرٹیسائز کر رہے تھے پوری ٹیم مینجمنٹ کو لیکن قصوروار ایک بندہ ہے کون ہے وہ بندہ اس ویڈیو میں ڈسکس کر ہوا لیکن آگے بڑھنے سے پر اس ویڈیو کو لائک کریں چاہیں کریں سبسکرائب تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں پاکستان اور ایڈیا کے درمیان یہ جو میچ ہو رہا تھا بڑی ہی امیدیں تھی پاکستانی جو ٹیم ہے اور پاکستانی جو عوام ہے اس ٹیم سے بڑی امیدیں بستاتی کہ یہ ٹیم ہمیں میچ دائے گی لیکن بارش کی وجہ سے دوبارہ میچ رو گیا تھا اس کے بعد میں ویڈیو بنانے لگا ہوں لیکن مجھے نہیں بتا کہ یہ میچ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اور یہ سب جانے آیا ہوں کہ اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ذمہ دار یہ شاعر جس کا نام ہے سرفراد احمد سرفراد احمد کی پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پکچر میں سرفراد احمد جماعیہ لے رہے ہیں یعنی کہ ان کو نیند آئی ہوئی ہے ایک ایسا کپتان جو کہ نیند میں کھویا ہوا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ورلڈ کپ کے لے آیا ہوں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اگر ٹاس جیت جاتا ہوں تو مجھے پہلے بیٹنگ کرنی ہے یا بالنگ کرنی ہے اس کپتان کو لگانے کا مقصد کیا تھا کون ہے اس کا قصور بار کیا ازمامل اکھیں کیا پی سی پی کے مینیمنٹ ہیں کیا یہاں پر عمرانہان ہیں یہ سارا قصور جاتا ہے سرفراد احمد کے سرفراد احمد اگر تم نے نہیں بتاتا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو تو تم نے کیوں کہا کہ میں کپتانی کروں گا کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری جا کسی اور کو کپتانی دے دیں میں موڈ میں نہیں ہوں آپ کے اس موڈ میں آپ کی اس جمعیہ لینے کی وجہ سے آج پاکستان کے اتنا برا حال ہو گیا ہے یہ ورلڈ کپ پھر ہمارے زندگی میں آئے یا نہ آئے لیکن اب یہ ورلڈ کپ ہمارا ہوتا ہوا کسی صورت میں دکھائی نہیں دے رہا سرفراد احمد کو سیلیٹ کرنے کے اوپر تمام سیلیکٹر کے اوپر اور تمام پی سی بی کی مینجمنٹ کو میں کسور وارٹر رہتا ہوں اور اس شخص کو کسور وارٹر رہتا ہوں جس کے وجہ سے پاکستان ہارٹ ٹیم سے میچ آ رہا ہے اسٹیڈیا کے خلابی میچ ہی جاتے اگر وہاں پر سرفراد احمد نے ٹاسٹ جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا سرفراد نے کیا 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 اس میچ میں پچھلے میچ میں کیا کیا تھا فخر زمان بابر آزم سٹینڈنگ آپ کو پارٹنرشپ دیتے ہیں انڈر پلیس کی پارٹنرشپ دیتے ہیں لیکن بعد میں جو کلاڑی آتے ہیں وہ کیا وہاں پر اس طرح جماعیت لینے کے لیے تھے بڑی ٹیس پارٹنر ہوئی ہے آج مجھے میں اتنے زیادہ خوشی سے یہ میں دیکھ رہا تھا لیکن ساری خوشی کو پر پانی پھر گیا ہے میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسان نہیں ہوگی لیکن ویڈیو کیا پسان نہیں ہوگی جب ٹیم کی پرفارمسی آپ کو پسان نہیں آ رہی دیل بڑا بھکا ہوا ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے پھر بھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کر دیجئے گا سبسکرائب تاکہ نیکس کرکر کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا وہاں میں یاد رکھی گا اور ہاں جب سرفراز یا کسی ٹیم کے خرائری کو کریٹیسائز کیا کریں گالیاں نہ نکالہ کریں کیونکہ گالیاں کرنا کسی موضب معاشرے کا اصول نہیں ہے اچھے الفاظ میں آپ بھی ڈیسائز کردیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پہندہ بات تم جیتو یہ ہارو ہمیں پھر بھی تم سے پیار ہے کیونکہ تم پاکستانی ہو تم ہمارے پاکستان کا خون ہو اللہ حافظ ہمارے پاکستان